جی آوزبالہم شیط وانورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیپنگ فیوچر پوڈکاست کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کیونکہ کل ریوائیف کا ایونڈ حضرہ ہے عرفہ کریم کی برسی تھی اس میں ہم نے ریوائیف کے ایونڈ کو سیلیبریٹ کیا اس ویونڈ کو ہم نے ہائلائٹ کیا تو آج میں بسمینہ امجد کے ساتھ موجود ہوں میں بسمینہ امجد محرزت موجود ہے عرفہ زمدر جو کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے ہم عموماً بات کرتے ہیں بچیوں کی تربیت کی آج ہم نے جو ٹاپک سلیک کی ہے وہ ہے بیٹوں کی تربیت کیسے کی جائے تو مہم سب سے پہلے اسلام علیکم والیکم اسلام مہتاب سب سے پہلے آپ کو کہوں گی کہ آپ کا بڑا بیزی سکیجول تھا I know that but you still made it اور آپ آئے ہیں اور آپ کی آمد سے ہمارے آپ کے ساتھ بات کر کے مزہ آتا ہے ایک پوزٹیف انرجی ملتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے سیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے تو میں آپ بتائیں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پہ بہت دفعہ ہم نے بات کی پوڈکاسٹ میں آج ہم بیٹوں کی تربیت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹوں کی تربیت کیسے کی جائے جب وہ ٹینیجر ہو جاتے ہیں اور کنٹرول میں نہیں ہوتے ڈیفرنٹ چیلنجز آتے ہیں اس میں ماں کی کیا کنٹریبیوشن ہے دیکھیں آج کا ٹاپک میں سمجھتی ہوں کہ نید افتہ تائم ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ومن امپاورمنٹ کی بات کریں تب بھی ہمارے لئے سب سے پہلے ہماری بیک پہ جو کھڑا شخص ہے وہ ایک میل ہے ایک باپ کی شکل میں بھائی کی شکل میں ہزبن کی شکل میں بیٹے کی شکل میں اب وہ کردار جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے نورملی اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے گھر میں بچوں کو بڑی جلدی امپاورٹ کر دیتے ہیں بیٹا تم کر لو تم شاہ باش انہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو بانڈریز ہم بیٹیوں کے لئے رکھتے ہیں نا بیٹوں کی بیٹوں کے حساب سے بانڈریز لیمٹس رکھیں شروع سے بچپن سے اب بچہ کیا ہے؟ بچہ دیکھتا ہے باپ کو رول مارڈل مانتا ہے وہ باپ کو وہ دیکھتا ہے میرا باپ کیسے کرتا ہے؟ اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتا ہے؟ پروریٹیز کیا ہے؟ روٹین کیا ہے؟ ڈسپلن کیا ہے؟ پرسنیلٹی کیا ہے؟ کیا لوگ میرے باپ کو پسند کرتے ہیں؟ یا لوگ میرے باپ سے تھوڑی دیر میں تنگ آ جاتے ہیں اور ان کا دل ہوتا ہے کہ بس اب یہ جائیں اور ہم اکیلے بات کریں یہ بچے کی جو پرسنیلٹی بن رہی ہوتی ہے نا سب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ چیز اس کی گھٹی میں بیٹھ جاتی ہے وہ جب دیکھتا ہے نا کہ میرا فادر یہ کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں back of the mind یہ چیز آتی ہے کہ اچھا it means کہ یہ ٹھیک ہے نارمل ہے یعنی اس کے آٹو بیہیویر میں وہ انجیکٹ ہو جاتی ہے وہ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ it is very normal کیونکہ وہ دیکھ رہا دیکھ رہا ہے نا آپ کو observe کر رہا ہے وہ آپ کو آپ کو اپنا ہیرو مانتا ہے آپ کو follow کرتا ہے تو وہ چیزیں نا اس کی پرسنیلٹی جب پرنا شروع ہو جاتی ہے جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ ماں کے ساتھ جو بیہیویر کیا ہے وہ کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے یہ اگر ڈانٹ بھی لیتے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے اگر یہ سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو بھی ٹھیک بات ہے اگر یہ گالیاں دیتے ہیں تو بھی ٹھیک بات ہے normal ہے ہوتا ہے بابا کرتے ہیں بابا is a role model بابا ایک ایسی شخصیت کا کردار کا نام ہے جو بادشاہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے لیڈر اپنے گھر میں سب سے زیادہ اس کے اپنے بچے اپنی فیملی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب وہ وہاں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے ایزی ہوں یہ میتھ ہے یہ میتھ ہے وہ وہاں ہی اس کو اپنے سب سے زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے یعنی کہ وہ کہلیں کہ وہ جو پلیس اپنا گھر ہے وہ اتنا ہی دیکھیں بوسٹ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ باپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ اس کی لیگیسی کری کرے نا اس کا بیٹا اگر اس نے وہ اس میں اپنے بچے میں وہ کالٹیز دیکھنی ہے جو وہ وش کر رہا ہے تو سب سے پہلا سٹپ یہ ہے کہ اس کو ڈیمنسٹریٹ کرے نہیں کرے گا اور ڈیمنسٹریٹ اسے گھر میں ہی کرنا ہے اب جب باپ اس میں بھی پچے کنفیوز ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ والد جو ہے گھر میں وہ اور طرح ہوتا ہے باہر اور طرح ہوتا ہے وہ ڈبل پرسنیل وہ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کیا ہے میرا باپ اصل باہر والا ہے اصل گھر والا ہے کون سا ہے تو اس لیے بچوں کی جب پرورش کرنی ہوتی ہے باپ نے جو چیز سوچی ہوئی ہے بچے کے لیے کہ میرا بیٹا ایسا ہو میرا بیٹے کی تعریف کریں لوگ اس قابل ہو تو پھر اس کو چاہیئے وہ گھر میں اس کی اسی طریقے سے پروش کرے اور اپنے کردار کو نبھائے یہ ایک سٹیج کی طرح نا دنیا ہمارے لیے ہم یہ اپنا رول ہی تو نبھانے آئے ہیں تو جو گھر میں چوبیس گھنٹے جہاں رہنا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہوتی آپ کی میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو غصہ نہ آئے یا ان کو کچھ ہاں اس میں کر کیا سکتا ہے والد آپ کو کسی چیز پہ آپ کو اپنی وائف پر فرس کریں غصہ آگیاں آپ سب کے سامنے ڈسکس نہ کریں اپنے کمرے میں جائیں like it should be like کہ وہ پرائیویٹ پارٹ اس کو پرائیویٹ رہنے دیں بلکل اس کو گھر میں بھی پبلک نہ کریں نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے آپ اپنی باڈی لینگی سے شو کر سکتے ہیں آپ فرض کریں آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہے سب چپ ہو جاتے ہیں کہ باپا کو غصہ آگیا ہے بچے بھی کہتے ہیں بات غلط ہوگی ہے وہ خود کو چیک کرنا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کو پوچھیں وہ پہلے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی کیا ہوگی ہے ہم سے غلطی کیا ہوگی ہے wordless communication کا استعمال زیادہ کریں یہ اس باڈی لینگویج بہت effective ہوتی ہے باڈی لینگویج ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے باپ کو دیکھ لیا کہ باپ یہ 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 کرتا ہے اب آپ باپ ایسا باپ wish لے کے بیٹھے ہوئے کہ میرا بیٹا ایسا بنے وہ ویسا نہیں بنے گا وہ ویسا بنے گا جو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اچھا مہم یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ پڑے بھی نہیں ہوتے انہوں نے ایک بیریئر ایک میتھ مائنڈ میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم پڑے لکھے نہیں ہیں ہم بچے کو کیا رول موڈل دیں گے یا ہم بچے کی تربیت کہاں کر سکتے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ سکول کالجز یونیورسٹیز یا انوائرمنٹ بچے کی تربیت کرے گا تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ جو پیرنٹس اس میتھ کو اپنے مائنڈ میں انسٹال کر لیتے ہیں اور اسی کے کارٹنگ لی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں وہ بلکل یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم تو بڑے لکھے نہیں ہیں ہمیں بچے کو کیسے قابل بنا سکتے ہیں بلکل میں یہ بہت آپ نے خوبصورت سوال کیا مہتاب میں ہمیشہ اس بارے میں سوچتی ہوں تو اس کا سب سے سمپل جواب یہ ہے کہ آپ شروع ہو جائیں ولیوں سے نبیوں سے آپ شروع ہو جائیں قائد اعظم علامہ اقبال آپ شروع ہو جائیں ان لوگوں سے جو کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے آپ شروع ہو جائیں